اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کرنے کے وہ کون سے تین کام ہیں جن کو کریں تو آپ اپنے آپ کو ہر قسم کی انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے تین چیزیں کونسی ہیں کہ خوراک کے علاوہ جس کو آپ استعمال کریں تو اپنے آپ کو ہر قسم کی وارد انفیکشن سے بچا سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہیل ٹائمز تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی یہ ویڈیو جی تو کرنے کے جو تین کام ہیں ان میں پہلا کام ہے فیزیکل فٹنس اپنے آپ کو فیزیکل فٹ رکھئے ایکسرسائز کیجئے صبح کو بیس سے تیس منٹ کی ایکسرسائز کریں بیس سے تیس منٹ کی ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں سائٹوکائن انکریز ہوں گے سائٹوکائن جو ایکسرسائز کے نتیجے میں انکریز ہوتے ہیں ویسے بھی سائٹوکائن ہماری باڈی کے اندر انفلمیشن بڑھاتے بھی ہیں انفلمیشن گھٹاتے بھی ہیں لیکن آفٹر ایکسرسائی جو سائٹوکین انکریز ہوتے ہیں بڈیوس ہوتے ہیں وہ ہماری انفلمیشن کو گھٹاتے ہیں اس لیے کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں ایکسرسائیز کو شامل کرنا ہے یہ ہے صبح کا پہلا کام دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دن کے اندر اپنے آپ کو ٹینشن اپنے پاس نہیں آنے دینی آپ نے خوش رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ سٹیڈی کریں قرآن پاک پڑھیں نماز پڑھیں اپنے آپ کو ہیلڈی فیل کریں خوش رہیں ٹینشن کو مت اپنے پاس آنے نہ آنے دیں نیگٹیو مت سوچیں لوگوں کا برا مت سوچیں جو لوگوں کا برا سوچتے ہیں یقین ان کا اپنا بھی برا ہوتا ہے اور یہ بھی انزائیٹی کی ہی ایک قسم ہے کہ ہر ٹائم برے برے منصوبے بنانا اپنی لائف میں پچھیتلوں کو کم کریں آہ اس سے آپ بہت زیادہ اس سے آپ کی باڈی کو فائدہ ہوگا لہٰذا آہ سٹریس کو اپنی لائف میں کم کریں اور کرنے کا آخری کام جو رات کا ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ٹائم سے سوئیں جب آپ رات کو ٹائم سے سوئیں گے تو آہ آپ کی باڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے سٹریس ہارمون ہوتا ہے وہ انکریز نہیں ہو سکے گا اور جب سٹریس ہارمون انکریز نہیں ہوگا تو آپ کے وائٹ بلڈ سیل ڈیمیج ہونے سے بچیں گے آپ کی ایمیون پاور ڈیکریز ہونے سے بچے گی اور آپ اس وائرس سے لڑنے کے لیے مضبوط اور توانہ رہیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ تین چیزیں جو آپ کو کرنی ہیں نمبر ایک آپ کو اپنی لائف میں بھاپ کا استعمال کرنا ہے ناک سے بھاپ لینی ہے تاکہ آپ کے سینیسس کے اندر اگر کوئی جمس کر رہا ہے تو وہ نہ رہیں اور دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غرارے کرنے ہیں تھوڑا سا پانی لینا ہے اس کو گرم کرنا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے غرارے کرنے ہیں بھاپ بھی آپ نے صبح تپیر شام دینی ہے اور غرارے بھی آپ نے صبح تپیر شام کرنے ہیں اس سے آپ کا جو سورٹ فروڈ کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا اور کرنے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے دن میں تین دفعہ کرنا ہے دارچنی ڈالنی ہے سوری ادرک ڈالنی ہے اور الائچی ڈالنی ہے یہ تین چیزیں ڈال کے آپ نے گرین ٹی کو بنانا ہے گرین ٹی کا قیوہ بنانا ہے اور صبح استعمال کرنا ہے دوپیر کو کرنا ہے اور رات کو کرنا ہے یہ آپ کی ایمیون پاور کو بڑھائے گا اور آپ کے لیے یہ بہت زبردست ثابت ہوگا تو خوراک تو جو آپ نے لینی ہے ویٹیمن سی آپ نے لینی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے اس کے لیے ہماری ایمیون پاور کی ویڈیو ہے لنک ڈسکپشن میں مل جائے گا آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس کے اندر ہم نے مختصرا آپ کو یہ بتایا ہے کہ کرنے کے تین کام کونسے ہیں اور ایکسرا تین چیزیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ کونسی ہیں تو مجھے دیجئے اجازت آئی ہوب کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر یہ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اور بائل آئیکان کو پریس کر دیجئے مجھے دیجئے اجازت آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ